سعودی عرب سعودی عرب کے حکمران خاندان کے شہزادوں اور شہزادیوں کے پاس دولت کی کمی نہیں ہے السعود خاندان کا تعلق اٹھارویں صدی میں جزیرہ نمہ عرب کے ایک مقامی شیخ سعود بن محمد سے ملتا ہے سعودی عرب دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس کا نام دو صدیاں پہلے پیدا ہونے والے مقامی حکمران پر رکھا گیا ہے شیخ سعود کے بیٹے محمد نے سترہ سو چھوالیس میں شولہ بیان مذہبی عالم محمد بن عبدالعباب سے اتحاد کر لیا محمد بن عبدالوہاوی نے خالص اسلام کی واپسی کا نعرہ لگایا اور جہاں سے وہاوی نظریات پرچار کا آغاز ہوا بعد ازاں سعود بن محمد کی نسل کو اٹھارہ سو اٹھارہ میں عثمانی افواج ترکی کے ہاتھوں شکست ہوئی لیکن اس کے چھے برس بعد اس سعود خاندان نے سرائی طاقت کے مرکز ریاض پر دوبارہ کنٹرول آسل کر لیا انیس سو دو میں عبدالعزیز بن سعود نے ریاض سے اپنے حریف راشتی قبیلے کو بے دخل کرتے ہوئے اپنی طاقت کو مزید مستحق کم بنا لیا اس کے بعد عبدالعزیز نے مختلف قبیلوں سے لڑائی جاری رکھی اور انہیں شکست دیتے ہوئے بہت سے علاقوں کو متحد کر دیا یہ سرسلہ جاری رہا اور انیس سو تیرہ میں خلیجی ساحل کا کنٹرول حاصل کر لیا دوسری جانب انیس سو اٹھارہ میں سلطنت عثمانیہ کو سعودی عرب میں شکست ہوئی اور سلطنت عثمانیہ کے خلاف لڑنے والے حسین بن علی آخری شریف مکہ قرار پائے شریف مکہ کا منصف فاطمی نے مصر کے دور میں نو سو ستہ سٹھ میں قائم کیا گیا تھا شریف مکہ کا منصف رکھنے والی شخصیت کی بنیادی ذمہ داری مکہ اور مدینہ میں آزمین حاج عمرہ کا انتصام و انسرام ہوتا تھا حسین بن علی شریف مکہ بننے کے بعد انیس سو چوبیس میں عبدالعزیز بن سعود نے اپنے حملے تیز کر دیئے اور آخر کار انیس سو پچیس میں حسین بن علی کو بھی اقتدار سے بے دخل کر دیا عبدالعزیز بن سعود نے انیس سو بتیس میں آج کے سعودی عرب کی بنیاد رکھتے ہوئے خود کو بادشاہ قرار دیا اس کے بعد عبدالعزیز بن سعود کی طاقت میں اس طرح بھی اضافہ ہوا کہ انہوں نے بہت سے قبائلی سرداروں کی بیٹیوں سے شادیاں کی آج اس شاہی خاندان کے مجموعی افراد کی تعداد تقریباً پچیس ہزار ہے جبکہ اثر الرسوخ رکھنے والے شہزادوں کی تعداد تقریباً دو سو بنتی ہے اس قدامت پسند وہابی ریاست میں تیل کی پیداوار کا آغاز انیس سو اٹیس میں ہوا جس کے بعد سعودی عرب کا شمار دنیا کے امیر ترین ملکوں میں ہونے لگا عبدالعزیز بن سعود کے بیٹوں کی مجموعی تعداد پینتالیس بنتی ہے نو نومبر انیس سو تریپن میں سعودی ریاست کے بانی عبدالعزیز کا انتقال ہوا اور اس کے بعد سعود کو ان کا جانشین مقرر کیا دو نومبر انیس سو چون سٹھ کو شاہ سعود کو کرپشن اور نائلی کے الزامات کے تحت معذول کر دیا گیا اور ان کے سو تیلے بھائی شاہ فیصل نے اقتدار سنبھالا شاہ سعود کی وفات انیس سو انتر کو جلاوتنی میں ہوئی جدید سعودی عرب کے میمار کا خطاب حاصل کرنے والے شاہ فیصل کو مارچ انیس سو پچتر میں ان کے ایک بتیجے نے قتل کر دیا اس وقت کہا گیا تھا کہ قاتل کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا اسلام آباد میں واقعہ فیصل مسجد اور پنجاب کے شہر فیصل آباد کا نام سعودی شاہ فیصل کے نام پر ہی رکھا گیا اس کے بعد سعودی عرب کی اکمرانی شاہ فیصل کے سو تیلے بھائی شاہ خالد کی حصے میں آئی اور وہ انیس سو بیاسی میں اپنی وفات تک اکمران رہے اس کے بعد شاہ فیاد اکمران بنے اور انہوں نے اپنی زندگی میں ہی اپنی عمر سے دو سال چھوٹے شاہ عبداللہ کو ولی عید مقرر کر دیا تھا انیس سو پچانوے میں شاہ فیاد پر فالج کا حملہ ہوا جس کے بعد عملی طور پر زیادہ تر فرائض شاہ عبداللہ ہی سارا انجام دیتے رہے دوہزار پانچ میں شاہ فیاد انتقال کر گئے اور ان کی جگہ شاہ عبداللہ نے لی سن دوہزار پندرہ میں تئیس جنوری کو انتقال کرنے والے شاہ عبداللہ کی جگہ ان کے سو تیلے بائیس سلمان بن عبدالعزیز نے لی سلمان بن عبدالعزیز نے خاندانی روایات سے انعراف کرتے ہوئے اپنے بھائی کی جگہ اپنے بیٹے محمد بن سلمان کو نائب ولی عید مقرر کر دیا اب عملی طور پر تقریبا زیادہ تر کام محمد بن سلمان ہی کرتے ہیں محمد بن سلمان نے سعودی عرب کو مغربی طرز زندگی میں ڈالنے کا کام شروع کر دیا ہے